سواگتہ سفیقہ سیزمی سی آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹوک 2020 کا مقابلہ اور مقابلہ ہوگا نیرج اور میرے بیچ اور دیکھیں پیچ ریپورٹ کس طرح سے نکل کر آ رہی ہے امریکہ کے بازاروں پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھیں بلکل فلات سستی بڑا سیشن مہاں پر دیکھنے کو ملا آج زیادہ تر بازار دیکھیں جو بڑے بازار ہیں وہ ایشیا کے بند ہیں ہونگ کونگ کے بازار جو کھلے ہیں وہاں پر زبردر ستیجی دیکھنے کو مل رہی ہے ساڑھے چار سو پوائنٹ کی بڑا جاپان کا بازار بند ہے چائنہ کا مارکٹ بند ہے اور جاپان کا بازار اس ہفتے زیادہ تر سمیں بند رہنے والا ہے کھلے کا کل اس کے بعد پر سو پھر وہاں پر چھٹی ہوگی گولڈن بیک منا رہے ہیں دراصل وہ لیکن جو اس سمیں مارکٹ کھلے ہیں وہاں سے اچھے شنکیت تگرے شنکیت بھارتی بازاروں کو ملتے ہوئے اور ازیر خنفتی شنکیت دے رہا ہے ادھا سہزار سات سو پچاس کے اوپر بھارتی بازار آج نیزت کھلنے کے لئے تیار ہے جہاں بالکل اچھا نتیجے جو چل رہے ہیں اپنے بھارتی بجاروں میں اس کی وجہ سے بھی ایک سپورٹ ملے گا اور گلومل مارکٹ سے ایسے کوئی خراب سنکیت یا کوئی چنتہ کی بات ہے نہیں اس وجہ سے میں لگتا ہے کہ تیزی کا ہی محول رہنا چاہیے اور کچھے تیل میں بھی ایک سٹیبلٹیز دکھ رہی ہے اور جو وہاں کی بانڈ یلد تھی اس میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے تو وہ دونوں بھی پوزیٹیو سنکیت ہیں اور نورت کوریا کے ساتھ امریکہ کی بیٹھنگی ہونے والی دو تین افتے کے اندر تو وہاں سے بھی کوئی دکت نہیں ہے تو کل ملا کے پوزیٹیو سنکیت ہیں گلومل مارکٹ سے اس لئے خرداری کر کے چلنا چاہیے جو دومیسٹک فرنٹ پہ بہت سارے ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے آدھار پہ ہی بہت سارے موقعے خرید لیں یا بیچنے کے دونوں سائٹ کے ہیں آپ کے پاس لیکن شروعات میں کروں گا خریداری کے ساتھ اور IDFC میں خریداری کرنے جو نتیجے پیش کیے تو بہت کمزور نتیجے تھے لیکن اس ایسی ہی امید تھی اب اس میں یہ آ رہا کہ کمپنی اپنے جو بہت سارے ایسیٹس ہیں ان کو بیچ کے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تو اس کے جو ایک حولیون سبسیڈری ہے IDFC الٹرینٹس وہ اپنے کئی سارے ایسیٹس ہیں جو بیچ رہی ہیں تو اس سے میں لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک ریونی ہوگا اور جو جو کیجئے جیسے امید تھی بلکل ویسے ہی آئے ہیں تو یہاں پہ ایک پوزیٹس انتیجے میں ملتا ہے خریداری کرنے چاہیے ایک سٹھ کا لکش ہوگا چھپن کا سٹاپ باس دیکھیں ٹائر کمپنیوں کے اوپر رکھے گا نتر یہ وہ پوکٹ ہے جو آؤٹ پر فارم کر سکتا آج دس کے دس بلے باز ہی چنے ہیں دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ FIS تو ہیں چھٹی کے موڈ میں ایشیا میں دیکھیں زیادہ مارکٹس جو بڑے مارکٹس ہیں وہ بند ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے FIS کی طرف سے بکوالی کے سگنل آ رہے تھے گھرلو سنستاقت نیوے چب کو لگاتار خرداری کر رہے ہیں آج لگتا ہے مٹ کیاپس مول کیاپس کے لیے اچھا دن ہو سکتا ہے یہ وہ پوکٹ ہے جو آؤٹ پر فارم کر سکتی ہے اور ارننگ سے جہاں پر دیکھیں اچھی آ رہی ہیں اچھی آنی کی اپیکشائیں جتائی جا رہی ہیں ایک کمپنی کی اچھی آتی ہے اور باقی سیکٹرز کے جو پیئر کمپنیاں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور آج اسی طرح کا دن ہے دیکھیں سی ایٹ کے نمبر سا جانے والے ہیں ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی ہیں اچھے نمبر سائیں گے اچھے نمبر سائیں تو پھر آپ کو گوڈیئر کے اوپر بھی رکھئے کا نظر اور جے کے اس ٹائر کے اوپر بھی رکھئے گا نظر یہاں پر بھی اچھی ریالی دیکھنے کو مل سکتی ہے ان ٹائر سیکٹر میں زبردست تیجی دیکھنے کو اس لیے بھی مل سکتی ہے کیونکہ دیکھیں آٹو کمپنیوں کے بکری کے آنکڑے بھی جو کل آئیں گے لیکن کل بھارتی بازار بند ہے تو پرسو اس کے اوپر ریاکشن دیں گے ہم تو یہ ہفتہ جو ہے آٹو انسلری کمپنیوں کے نام ہو سکتا ہے اور اسی لیے ٹائر سیکٹر سے شروعات کر رہے ہیں اور باقی بھی بہت ساری آٹو انسلری کمپیاں ہیں جو ہماری ٹیم میں آگے ہیں تیرہ سو پچیس کا ٹارگیٹ ہے گوڈیر کے لیے اور جے کے ٹائر میں ایک سو پینسٹر تک کے لیبلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک کو ٹائر پر دیکھیں یہاں پہ خریداری کی سلاح سیکٹر دینے نتیجے اس کے بھی بہتر تھے جو منافع ہے وہ 34.9 کروڑ ہے قریب قریب 35 کروڑ آیا ہے جبکہ ہمارا ان مانتا ہے کہ 28 کروڑ نبیلا کیاس پانچ ہے تو امید سے بہتر یہاں پہ ہے ریونیوز میں آپ دیکھیں گے تو قریب 31% کی اچھال دیکھنے کو بلی 484 کروڑ ریونیو کمپنی نے ایک لاب کی ہے تو یہ نتیجے یہاں پہ بھی بہتر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دو بھی نتیجے بہتر آ رہے ہیں اس کو بجاری وارڈ کر رہا ہے 163 کلچھ 153 پنسٹوپلس کیسو رام انڈسٹریز کے اوپر رکھیے گا نظر اور دیکھیں اس کمپنی میں سیمنٹ بھی ہے اور اس کمپنی میں ٹائر کا کاروبار بھی ہے تو ٹائر کے کاروبار میں ہم بولش ہیں اور اس لیے جے کے ٹائر گوڈیر کو چنائے تو اس لحاظ سے اس کیسو رام بھی پسند ہے اور سیمنٹ کمپنیوں کے آپ نے دیکھ لیے جو آنکڑے اب تک آئے ہیں جو نمبر نتیجے اب تک آئے ہیں وہ بہت ہی زبردست رہے ہیں ایٹر ٹیک کا وولیوم گروہ دیکھیں سپب رہا اس سے پہلے اے سی سی کے نمبر دیکھیں زبردست رہے تو کیسو رام میں سیمنٹ اور ٹائر کیونکہ دونوں کا پلے ہے تو پھر آج اس ٹاک پر بھی رکھے گا نظر ایک سو پچیس تک کے ٹاکٹ ساتھ اسے آج آپ پر پروچ کر سکتے ہیں جاگرور پرکاشن پر رکھیں نظر آپ کو پچھلی بار جب ہم نے لیا تھا ٹیم میں بتا تھا ان کا بورٹ بیٹھا کرنے والا جس میں بائی بیک ہوگا اور وہ بائی بیک کا جو فیصلہ ہے وہ ایک سو پنچانبے روپے پرتی شیئر کے آدھار پر ہوگا اور اس میں قریب قریب تین سو کروڑ روپے خرچ کی جائیں گے تو پرائیس ٹھک ٹھک ہے ایک سو چون سٹ کے سامنے ایک سو پنچانبے کروڑ کا پرائیس رکھا گیا ہے تو اپ سائیڈ یہاں پر ابھی بھی ہو سکتی ہے ایک سو پچھتر کا لکش رکھتے ہوئے خیداری کریں ایک سو پاسٹ پرسٹو پلس منجل آٹو اور نیل کاسک ان کے اوپر بھی رکھئے گا نظر اور دیکھیں اب آٹو انسلری کمپنیوں کے اوپر کیونکہ بھولش ہیں شروعات میں ٹائر کمپنیوں کو بات ٹیم میں شامل کیا ہے منجل آٹو اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ اس کے نتیجے جو ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں آئیں گے اور اس سے پہلے ہیرو موٹو کاپ کے نتیجے جو ہیں وہ بدوار کو آنے والے ہیں دو مائی کو اور ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ ہیرو موٹو کاپ سے بھی کچھ خاص ڈککت نہیں ہوں مارجنز دیکھیں جس طرح سے تھوڑے سے نر مارے ہیں آٹو کمپنیوں کے اب بازار اس کو پچانے کی کوشش کرے گا اور جو ایسٹیمیٹ پہلے لگ رہے تھے وہ تھوڑے سے اب نیچے کی طرح شفٹ ہونے لگیں گے کیونکہ آپ دیکھیں ماروتوی نے جس طرح سے پندرہ پرسنٹ سے نیچے کے مارجنز پیش کی ہیں ہیرو ہونڈا نے حالی میں اپنے دام کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے مارجنز کو بچانے کے لیے تو بازار اب آگے کی بات سوچے گا اور ہیرو ہونڈا جیسی کمپنیوں کو دراصل منجال آٹو آٹو انسلری پارٹ سپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کی اوپر رکھئے گا نظر سیونٹی ایٹ تک کے ٹاگٹ ساتھ اپروچ کریں ساتھی نیلکاسٹ میں بھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹریکٹر کی بکری کے آنکھڑے زبردست رہ سکتے ہیں جو مہینہ اب ختم ہو رہا ہے اور اس کے چلتے اب ٹریکٹر کی کمپنیوں بھی اچھا پردرشن دکھائیں گی اور ٹریکٹر کی کمپنیوں کو پارٹ سپلائی کرنے والی کمپنیوں میں بھی ایک اچھی رالی دیکھنے کو ملے گی تو آج آٹو انسلری سیکٹر سیکٹر آگرڈے ہو سکتا اس لئے زہا ترشیر وہاں سے چونے نائنٹی ٹو کے ٹاگٹ ساتھ نیلکاسٹ کو آپ آج افروچ کر سکتے ہیں ٹاٹا کیمیکل لگلا سٹاک ہوگا اور اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں جو ایف آئی کی لیمٹ تھی وہ بلوک ہو گئی تھی لیکن دیرے دیرے وہ کم ہوئی ہے تو ریزر بینک نے الاؤو کیا ہے کہ اس میں فورن پورپولیو انیسٹر جو ایف آئی سے وہ اور زیادہ خریداری کر سکتے گنجائش بن گئی تو اس منجوری کے بعد اس سٹاک میں اور تیزی بن سکتی خریداری کر کے چلنا چاہیے ایل جی بالکشنہ ایک سٹاک پر نظر رکھئے یہاں پر اچھی تیزی بن سکتی ویکنڈ کے دوران نتیجے بھی بہتر پیش کریں اور ون اس ٹو ون کا بونس بھی دیا ہے تو بڑھیا نتیجوں کے ساتھ اگر بونس ملے تو بازار کو دیفنیٹلی پسند آتا ہے تیرہ سو کے لکش پر ساتھ خریداری کریں بارہ سو ساٹھ کا سٹاپ لاؤس اور اب وقت ہے بالکشنہ انڈسٹریز نہیں ہے لگی بالکشنہ انڈسٹریز دوسرا شیئر ہے لگی بالکشنہ دوسرا شیئر ہے تو یہ نیدت جو بات کر رہے ہیں وہ لگی بالکشنہ کی اس سمیے کر رہے ہیں شلیلی دیپینڈیبل بتاتا ہوں آپ کو دیپینڈیبل ہوگا انڈیورنس ٹیکنولوجیز یہاں پر ایک اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے آٹو انڈسٹریز سٹاک پر ہم بولیش رہی ہیں اور انڈیورنس ایسی کمٹی ہیں جو زیادہ تر جو کاروبار ہے اس کا نکل کر آتا ہے بجاج آٹو سے اور یہ وہ باہ کمٹی ہیں جو کنسسٹنٹی اچھے نتیجے بھی پیش کر رہی ہیں تو یہ پورٹفولیو والا شیئر ہے اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں کافی سمجھ سے ہم اس کے اوپر بولیش رہے ہیں اور لگتا ہے جب آج آٹو انڈسٹریز سٹاکس آؤٹ پر فارم کر سکتے ہیں تو پھر انڈیورنس ایک قوالٹی سٹاک میں بھی لکھیے گا نظر بارہ سو پچھاسی تک کے ٹاگٹ سکراتی سے اپروچ کریں بارہ سو پچھاسی تک سٹاپ لوس بھی آپ کو سکھ لینا چاہیے تو یہ میرا میسٹر ڈیپینڈبل سٹاک آج کے لیے آئیڈیا سیلیلر ہوگا میرا ڈیپینڈبل اور اس میں جو انوان تھا کی قریب قریب سالے چودہ سو پندرہ سو کروڑ کا نقصان ہونا چاہیے گھاٹا آنا چاہیے اس کے سامنے نو سو باسٹ کروڑ کا گھاٹا آیا ہے ریونیوز میں ہمیں انوان تھا کی چھہ جار ایکسو اٹھاسی کا اسپاس ہونا چاہیے تو چھہ جار ایکسو سو ستیس تقریباً اتنا ہی آیا ہے ایبیٹا میں بڑھت دیکھنے کے لیے ہجار کروڑ کے سامنے سالے چودہ سو کروڑ کا ایبیٹای نو رکھا ہے مارجن جو ہمیں لگ رہا تھا کہ سالے سولہ پرسنٹ کے اسپاس ہوگی وہ سالے تیس پرسنٹ آئی ہے زبردست اس میں اچھال دیکھنے کی ملا ہے آرپو حالا کی ایک سو پانچ کے اسپاس آیا ہے تو نتیجہ جتنے کمزور کی امید کیا رہی تھی اتنے کمزور نہیں ہے اس سے تھوڑے ٹھیک آئے بہتر آئے تو پچھتر روپے کے لکش کے ساتھ کھجاری کریں سرسٹ کا سٹاپ لوسٹ کے آل رائٹ اس نوٹ پر لیتے ایک چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے میڈل آرڈر کے باقی کے چارچار کھلاری ہم دونوں کی ٹیمز میں کونسے ہیں آج کا فریڈ شیئر کونسا آج کا پنچ ہٹر سٹاک کونسا ہے سب بتائیں گے دیکھ کے بعد ساتنوہ شیئر میری ٹیم کو ہوگا میک منی آرگینکس ایک ایگرو کیمکل کمپنی ہے اس میں ان کی ایک سبسیڈری ہے جس کو یہ پوری طریقے سے ایکوائر کر رہے ہیں اور اپنے میں سامل کر رہے ہیں یہ کنسولیڈیشن کا پروسس یہاں پہ چل رہا ہے اور کئی ساری بروکریج ریپورٹ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ آگے مانسون کی چال اور تمام فوکس دیکھتے ہوئے یہ سٹاک یہاں سے آؤٹ پرفرم کر سکتا ہے ڈیر 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 سو روپے تک کے لقش اس میں دی آ رہے لیکن آج صرف ٹریڈنگ کے لحاظ سے ایک سو پانچ کا لقش لے کے خیداری کریں ستہ آنڈی کا سٹاپ لاؤس اور نظر رکھے گا جی ایم فیننشلز پر یہ سٹاک بھی اچھا پردشن دکھا سکتا ہے بدھوار کو اس کے نتیجے آنے والے ہیں چار پرسینٹ کی ریلی ہم نے دیکھا شکروار سے ہی سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی تھی اور ایک سپیٹیشنز تو یہی لگائی جا رہی ہیں کہ اچھے نمبر تائیں گے تو تھوڑی اور تیجی آج یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے آج کے لیے ایک سو پچپن کا ٹارگٹ ایک سو چالیس کا سٹاپ لاؤس اور دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں جو نمبر سا آئے ہیں ان کی پیئر گروپ کمپنیوں کے چاہے وہ فائیپیسا ڈاٹ کام کے ہوں یا پھر دوسری کمپنیوں کے وہ سا جنہ کائیں ہیں تو بروکنگ کمپنیاں اچھا پردرشن دکھا رہی ہیں بازار میں دیکھئے جب گرابت دیکھنے کو ملی وہاں سے کیا زبردفت رالی دیکھنے کو ملی ہے تو پھر جو لوگ سب پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے بازار کی تیجی میں وہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میچویل فرنڈز کا پلو لگاتار برقرار ہے اور اس طرح کی کمپنیاں جن کے پاس ایسے ٹوی کسٹرکشن کاروبار بھی بہت ہی بڑھیا چل رہا ہو اس طرح کے سٹاک پر آپ کی نظر ضرور ہونی چاہیے ہم پچاس پچپن روپے کے لیول سے لگاتار اس کے اوپر بولیچ رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں ایک سو چالیس روپے کے اوپر یہ لگاتار کاروبار کر رہا ہے تو یہاں پر ایک اچھی ریالی بند ہتی ہے آج کے دن اگلا سٹاک ہوگا پی بی آر ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویکنڈ میں آپ نے ایونجر دیکھ لی ہوگی اچھلی میں ٹریول کر رہا تھا لیکن مجھے دیکھنی ہے اور میں آج شام کو جانے والا ہوں کل بھی چھٹی ہے شرک میں مانگے چلتا ہوں کہ چار ہزار روپے کا چار ہزار روپے کا پور کنٹیویشن اس کے بلکل میں میرے بیٹا ہم لوگ تو جانے والے ہیں میری وائیس بھی جانے والے ہیں تیس کروڑ روپے کا کلیکشن اب تک ہوا جو ہائیس ٹیور ہے جو بہبالی در کنکلیوزن آئی تھی اس کا پندرہ کروڑ کا کلیکشن تھا اس سے ڈبل ہے کسی بھی بھاردی فلم میں ڈیون کا کلیکشن اتنا نہیں ہوا ہے اور ابھی تو صرف ایک جد کا بھی لمبا ویکنڈ ہے آج کے بعد کل پھر چھٹی ہے تو یہ امید کیا رہی ہے جو پورے دنیا کی جو گلوبل ٹرین نکل گیا رہا ہے شاید یہ آوتار کا ریکارڈ توڑ دے گی ایوٹر جو سب سے بڑا کلیکشن جس میں قریب ڈیر بلین ڈالر کا ہوا تھا تو اس فلم کی اس جبردست سفلتہ کا فائدہ پی وی آر کو ملے گا کیونکہ سب سے زیادہ سکرینز بھارت میں پی وی آر کے پاس ہے پورے دیش میں ہر جگہ سارے ملٹی پلیکسز میں تو جتنی زیادہ سکرینز میں فلم لگے گی اور جتنی زیادہ آپ دیکھیں گے لوگ تو اس کا فائدہ ایگزیبٹرز کو زیادہ ہوتا ہے تو پی وی آر پر نظر رکھئے یہ سٹوک یہاں سے اس خبر پر ریلی کر سکتا ہے بلکل اور نظر رکھے گا کانسائی نیرو لیک پینٹس پر بھی یہاں پر بھی اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے بدوار کو دو مائی کو ان کے نتیجے بھی آنے والے ہیں کل بھارتی وزار بند ہیں تو آج سے ریلی دیکھی جائے گی اور نمبر سے اگر اچھے آتے ہیں تو یہ ریلی کنٹریز نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی دیکھیں پینٹ سیگمنٹ پر ہم کافی بولیش ہیں اور جنرلی آپ سب جانتے ہیں کہ پینٹ کا جو کاروبار ہے وہ سب سے زیادہ اچھا کب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مونسون سے پہلے اور یہ وہ بیزی سیزن ہے جب پینٹ کپکیاں اچھا منافع کماتی ہیں تو یہ والی جو کورٹر ہیں اس کے نمبر سے بہت زبردست آنے والے ہیں تو پینٹ سیکٹر میں یہ صحیح سمیں ہے آپ کو خرداری کرنے کا اور چھے مہینے کا نظریہ رکھیں جب اگلی نمبر سے یہ والے مہینے کے آئیں گے تو وہ گجب کے آنے والے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جات اور پینٹ کپکیاں چاہے وہ برجر پینٹ ہو دوسری کمپنیاں انہوں نے شکروبار کو بھی زبردست پردشن دکھایا ہے انہی ایکسپیکٹیشنز کی چلتے کی نمبر سے بڑھیا نکل کر آنے والے ہیں تو پھر یہ وہ پاکٹ ہے جو آپ کو پسند آنی چاہیے لانگ ٹرم کے لیے بھی پینٹ کمپنیاں بڑھیا ہیں پانچ سو کے ٹارگٹس کا انسائی نیرو لیک کے لیے سیلیکٹرز میں سجائیں 478 کا ایکسٹوپ آسی آپ کو رکھ لینا چاہیے آئیے اب جانتے ہیں آج کا فریڈ شیئر آج کا پینٹ چیٹر سٹوپ آن ہائیرو کیر ہم نے فریڈ کے طور پر لیا ہے اور اس پہ بھی نتیجوں کے ادھار پر اس کو چنا اگر آپ اس کے کنسولٹر نتیجی دیکھیں گے تو جو آمدنی ہے ان کی اس میں تڑی 20% کا اچھال دیکھنے ملا 107 کروڑ انہوں نے درشایا ہے ابیٹا میں ابھی 42% کی اچھالے اور 48 کروڑ کے اچھالے لیکن سب سے امپورٹنٹ مارجن ہے ان کی جو پہلے 37.8% تھی وہ بڑھ کے 42.4% 7% ہو گئی تو بہت جبردست اچھال سارے فرنٹ پر آپ دیکھیں گے تو نتیجے یہاں پر بہتر دیکھیں گے تھائیرو کیر میں خیداری سلا ہوگی 700 کا لکش ہوگا 612 کا سٹوپ آن پیپر شیئروں پر رکھتے ہیں اور آج پیپر سیکٹر بھی اچھا پردرشن دکھا سکتا ہے جے کے پیپر کو فریڈ کا درجہ دیا ہے اور تمیل نادو نیوز پرنٹس یعنی پینٹر کا درجہ دیا ہے اور آپ دیکھیں ایسٹن پیپر جو حالی کی لسٹنگ ہے دیسمبر میں لسٹ ہوا اور وہاں سے اس ٹاک نے 170% کے ریٹرنز آپ کو اب تک کما کر دیئے ہیں یہ وہ ٹاک ہیں جو ابھی ریلی میں پارٹسپیٹ کرنا ان کا اب باقی نظر آ رہا ہے یہاں پر اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے پیپر سیکٹر میں اس بار بھی مانا جا رہا ہے کہ نتیجے اچھا ہیں گے ایٹی ڈمپنگ ڈیوٹی دیکھے لگ چکی تھی پیپر کم سے انہیں دام اس ڈیوٹی کے لگنے کے بازود بڑھائیں ہیں تو پھر اس کا فائدہ ان کو ملنا چاہیے اور اسی ایکسپیکٹیشنز میں گم سے گم یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملے گی تو ایک سو پچاس تک کے ٹارگٹ سججے کے پیپر میں آج کے دن دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسٹن پیپر میں کیونکہ شکروعار کو دس پرسنٹ کی افتماعت ریالی دیکھتی گئی تھی تو اس کو چھوڑ دیجے گا اور تین پیل جیسے سٹاکس پر رکھئے گا نظر یہاں پر بھی اچھی ریالی بن سکتی ہے تین سو ساٹھ تک کے ٹارگٹ آج سیلیکٹر یہاں پر دیکھ رہے ہیں منافع میں 35% کی گروہ دیکھنے کو ملی ایک سو اٹھارہ کروڑ دیکھایا ہے مارجن بہت امدہ ہے 14.55% کے سامنے 14.7% آئے لگے ڈالر ریونیو دیکھیا 8.3% کی گروہ اس پہ دیکھنے کو ملی ہے کمپنی نے ایک ایک اکوزیشن بھی کیا ہے اس اکوزیشن سے کمپنی کو بہت فائدہ کیا کیونکہ وہ ایک اکوزیشن سے کمپنی اس کا انہوں نے ایک اکوزیشن کیا ہے تو نتیجوں کے ساتھ انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سائنٹ اور یا دوسری تمام ایٹیگنوں کا بہت بہت چھے نتیجہ آ رہے ہیں اور جو گروہ یہ دکھا رہے ہیں ڈالر آئے وہ بہت بہترین ہے اور مارجن میں ایمپرومنٹ ہے تو سائنٹ میں ہاتھ رہے رکھیں یہاں پہ دیجی بڑھ سکتی ہے 760-765% کا لکشہ ہونا چاہیے 735% کا stock loss آل رائٹ اس نوٹ پر لیں گے ایک چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج کا captain's choice کیا ہے اور کسی وجہ سے آپ آج دیر سے اٹھے پوری ٹیم